برشمال الرحیم طبیعہ قلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت مختلف دعائیں فرمائی ہوں ایک تو بسم اللہ واللہ اکبر اور بسم اللہ واللہ اکبر قربانی سباہ کرتے وقت یہ آپ میں دعا پڑی ہے اس کے علاوہ اور دعاوں کا بھی سیدھر ہے اسے تجافر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن دو دنبے جو سیندار ابلف اور خصی تھے زباہ کرنے چاہے تو ان کو قبلہ رکھ گیا اور یہ پڑا انی وجہت وزیلیلتی قضر السماواتی وزو علام اللہ ابرہیم حنیفہ وما انا من المشریقین یہ قرآن مجید میں جو دعا ہے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے پھر آگے وہی دعا جو قرآن مجید میں ہے اِنَّا صلاتی ونشتی وما حیائی وما ماتی لذاتو بالعالمین پھر تھوڑا سا لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ عُمِدْهُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اور اللہم من تک وَلَدَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ اَلَدْ عَلَدْ مَنْفُولِ اِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِرِ اللَّذِي فَطْرَ السَّنَوَادِ وَلَوْوَا حَنِقَةً تو یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب جانور کو قبلہ روم کر کے لٹا دیا جاتا ہے جب جانور کو قبلہ روم کر کے لٹا دیا اس کی قبلہ کی طرف ہو اس وقت یہ دعا پڑھ کے اور پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کے پھر پڑھا بسم اللہ ہی واللہ پت پت اور یہ کہہ کر آپ نے جانور کو زبا پڑھ گئے اس میں ایک دو باتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو جانوروں کی قربانی کی ایک اپنی طرف سے اور ایک امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ دنبے کی قربانی میں تو ایک سے زائد لوگ شریف نہیں ہو سکتے تو یہ صرف ثواب میں شردت ہے حصے میں شردت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کیلئے جو قربانی کی اور بعضہ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے یعنی ان کو بھی قربانی کے ثواب میں سے کوئی نہ کوئی حصہ مجھے دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنبے زبا کیے جو کہ زیندار تھے ابلق تھے اور خسی تھے یعنی خسی جانور کی قربانی کرنا بھی خسی دنبے کی اور بکرے وغیرہ کی یہ قربانی کرنا بھی جائز ہے تو یہ اس حدیث کے اندر اور بھی تشریحات ہیں لیکن قربانی کی حوالے سے بس اتنا کافی ہے انحنش رضی اللہ رعیت علی رضی اللہ رعیت علی رضی اللہ حضرت حنش رضی اللہ در انخف کر راتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ در انخف دو دنبے قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ کیا ہے یعنی جب ایک دنبے کی قربانی کافی ہے تو آپ دو دنبوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وضیعت فرمائی تھی کہ ان کے وصال کے بعد میں ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں لہٰذا ایک قربانی میں ان کی طرف سے کرتا ہوں اس سلسلے میں دو احتمال ہیں یا تو حضرت علی اپنی قربانی کے علاوہ دو دنبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں دو دنبوں کی قربانی کیا کرتے تھے یا پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ ایک دنبے کی قربانی تو اپنی طرف سے کرتے ہوں گے اور ایک دنبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بغیر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ ہر سال وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ میت کی طرف سے یعنی جو دنیا سے روزت ہو جگا ہے اس کی طرف سے اور اس کے عصالِ ثواب کیلئے قربانی کرنا جو ہے وہ جائز ہے بہت سے لوگ بہت سے لوگ تو نہیں آج کے زمانے میں چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عصالِ ثواب تو جائز ہی نہیں ہے اور عصالِ ثواب تو ہوتا ہی نہیں ہے بس اللہ تظیر و واضرت ہوں جیسے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ایسے کوئی کسی کی نیکی بھی نہیں اٹھا سکتا تو بھی اس آیت کا یہ مدد نہیں ہے یہ حدیث بالکل واضح ہے میں نے اس لئے آپ کے سامنے عبارت پڑی اور بالغلصہ ہی حدیث ہے ابو دعوت و ترمی جی کی روایت ہے کہ کسی جنیا سے جانے والے کے لئے قصالِ ثواب کرنا یہ بالکل جائز ہے اور مبارک عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس جگہ نہیں بلکہ اور بھی کہ جب وہ پر فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی نیک اولاد اور اس کا مالِ صالح اور اس کا صدقہِ جاریہ اس کیلئے ہمیشہ کام آتا رہتا ہے تو کیا مطلب ہے مطلب یہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ہو سکتا ہے مرنے کے بعد بھی ثواب کا اسال ہو سکتا ہے اسال کہتے ہیں ثواب کو پہنچا دینا تو مرنے کے بعد اسال ہو سکتا ہے ایسا رابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو قبر میں اپنے لئے ثواب کی ایسے ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ سہرہ کے اندر پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جن کے عائزہ اور اقارب دنیا سے جا جگے ہیں اور وہ صحبہ حصیت بھی ہے تو اس کو چاہیے اپنے عائزہ اور اقارب کی طرف سے بھی قربانی کرے اگر اللہ نے محصد دی ہے اگر اگر اللہ نے سہولت دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح چلے گا یہ فلا بن فلا اور جی مارڈل قانونی سے اور فلا علاقے سے فلا مرد ہے فلا عورت ہے اس نے نیز طرف سے قربانی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامول تھا جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھوٹی سی چیز بھی حدیہ کرتا تھا تو آپ اس کے کوئی بڑی خوشی کا اجت LisaT diuڑیے تھے اور حدیہ کو اس کے سامنے بھی کبھی اجتماع فرماتے تھے اور اور کبھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ایک بات حضرت عثمان رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں آپ عثمان سے راضی ہو جائیے آج کے بعد عثمان جو ایک اور جگہ پر آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کو آج کے بعد عثمان جو بھی کرے حالانکہ بشر ہے وہ نہ بھی ہو سکتے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ کو بسند ہوگا یعنی مفہوم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے بخشش فرما دیں گے یہ روایت کا مفہوم ہے سیئل فائد مجھے یاد نہیں تو میں بنا رہا ہوں جیسے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ کے قبول کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ دینے پر آپ خوشی کا احضار فرماتے تھے تو ایسا ہی ایسا ہی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہوگا جیسے کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص پر دانی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کر سکتا تو اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ جتنا ہو سکتا ہے روزانہ دروش شرک پڑھا کریں اور روزانہ دروش شرک کی تصویر ان کا معمول تھا تو کہنے لگے کہ میں تو ایسی استہدار کر کے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتا لیکن دوسری طرف معاملہ ہی اور ہوتا ہے کیا معاملہ ہوتا ہے کہنے لگے کہ بات یہ ہے ایک بات میں تھکا ہوا تھا تو میں نے دس مرتبہ دروش شرک پڑھا اور سو گیا فجر کی نماز میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کسی نے ہاتھ لگایا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ساپ کڑے کہنے لگے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیجائے فرمایا کہ میاں تیری تسبیح نہیں پہنچے ایک الفاظ مجھے آج تکیات ہیں کہنے لگے کہ مجھے پیچھے سے ہاتھ لگایا اور کہنے لگا میاں تیری تسبیح نہیں پہنچے میں نے دوبارہ سے آگی کھل گیا کیا مطلب پھر پیچھے مڑ دیا دیکھا تو کوئی بندہ ہو جو دی نہیں تھا تو یہ ہم تو بڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے ہم بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اسی قیمت لگاتے ہیں اور جو قیمت لگاتے ہیں وہ ہمارے حسرتوں سے بڑھتے ہوگی ہیں ایک اور بات سمجھنے کیسی قیمت لگتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر چارہ ہزار آدمی ہوتے تھے اور جنات ان کے ساتھ دائیں اور بائیں آگے پیچھے جنات ہوتے تھے آج سے جنبو جڑ تو اس کے سامنے کچھ میں نہیں ہے جس جاہو جلال کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے وہ ایک روشنی اوپر گئی حضرت سلیمان نے حکم دیا ہوا کو کہ تخت کو نیچے لے کر جاؤ تخت کو نیچے لے کر گئے اور جس آدمی کے پاس سے روشنی اوپر اٹھی تھی تخت سے اترے اور اس آدمی کے پاس گئے اور آدمی کے پاس جا کے پوچھے تو نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا در گیا وہ ابھی یہ سارا تخت اور جنات یہ سارے وہ زارات سب اس طرح میرے پاس ہنی کیوں میں نے کیا جاروں کر حضرت سلیمان نے فرمایا کہ نہیں تو نے ہمیں دیکھ کر کہا کیا کہ میں نے میں نے آپ کو دیکھ یہ سوچا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے کیسے عزتوں سے نوازا ہے کیسے جاہ اور جلال سے نوازا ہے تو یہ سوچ کر میرے موہ سے سبحان اللہ نکل گیا تھا یہ سبحان اللہ تصویر کا نہیں ہے اور عبادت کا نہیں ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ فجائی جیسے ہم کوئی افسوسنا بات دیکھیں موہ سے یہ ایسے کر کے موہ سے بات نکل جاتی ہے تو اس کو اس آواز کو کہتے ہیں فجا آدم کہ اچانکہ بلا وجہ ہی بات نکل گئی تو ان کے موہ سے ایسی سبحان اللہ ایسے نکل گیا تو فرمایا حضرت علیمان نے فرمایا کہ یاد رکھو میرا یہ تخت اور تاج اور سب کچھ فنا ہونے والا ہے لیکن تیری یہ ایک سبحان اللہ جو اللہ کے پاس گئی ہے یہ قیامت تک تیرے نام آمال میں لگی رہی تو یہ ہم اپنے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی نہیں کی ہو سکتا ہے کوئی ٹکڑا مسجد سے اٹھا کے جیم میں ڈال لیا کہ یہ مسجد میں گندگی مچ رہی ہے ہو سکتا ہے یہی ٹکڑا اٹھا کے جنت میں لے جائیں تو کسی بھی نیکی کو معموضی نہیں سمجھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی تو یہ دو ایک بہت بہت بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل